بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی اطاف فرمائے آج ہم بنائیں گے کباب پیزا اس کی تیاری کے لیے جو سمان لیا ہے یہ ہمارے پاس قیمہ ہے تین سے چار بوٹی ہیں جن کو ہم نے فریز کر کے گریٹ نے کیا اور ان کا قیمہ کیا ہے اس کے ساتھ یہ دو پیزے ہیں ہمارے پاس چھوٹے سائز کے اس کے ساتھ ہمارے پاس جو سپائسز میں ہیں 1 ٹی سپون فلیک پیپر 1 ٹی سپون بلیک پیپر 1 ٹی سپون زیرا پاورڈر 1 ٹی سپون خشک دنیا پاورڈر اس کے ساتھ یہ سالٹ ہے اور 1 ٹی سپون سالٹ ہے اور 2 سے 3 پنچ ہمارے پاس اور یہ نو ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ سیڈز ہیں یہ ہمارے پاس کولنجی ہے اور اس کے ساتھ وائٹ تیل ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ مزڑلہ ہے یہ تقریباً ایک کپ کے قریب اس کے ساتھ ہمارے پاس سرکا ہے اور آئل ہے ہسپے ضرورت یہ دونہ چیزیں اس میں یوز کریں گے یہ جو ہم نے سارے مسالے آپ کو بتائی ہیں یہ سارے اس میں ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریبا ہاف ٹی سپون ہم نے لیا ہے سرکا مکس کر رہیں گے ان سارے چیزوں کو اس کے ساتھ اس میں تھوڑا سا ایڈ کریں گے آئل ون ٹیبل سپون ہم نے اس میں آئل ایڈ کر دیا ہے یہ سارا ریڈی ہو گیا ہے اب اس کا کباب ریڈی کریں گے ہم نے اس کا ایسے اس شیب میں ہم نے اس کو بال بنا لیا ہے کباب بنا لیا ہے ہم نے اس کا اس کو بٹر پیپر پر رکھیں گے یہ دیکھیں بلکل بول شیب میں آپ کر لیں جتنا آپ کا پیزے کا سائز ہے اس سائز میں آپ کر لیں ہم نے فلیم آن کر لیے ہم نے اب اس میں ڈالیں گے آئل تقریباً ون ٹیبل سپون کے قریب ہم نے اس میں آئل ایڈ کر لیا ہے آئل ہم نے ڈال کے اس کو سپریٹ کر لیا ہے آئل گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں یہ کباب رکھیں تھوڑی دیر اس کو ادھر سے کک ہونے دیں گے تقریباً تین سے چار منٹ ادھر سے کک کریں گے پھر اس کی سائیڈ کو چینج کریں گے یہ دیکھیں تین سے چار منٹ تقریباً ہو گیا ہے اس سائیڈ سے کک ہو گیا اب ہم دوسری سائیڈ سے اس کو کک کریں گے دیکھیں اس نے اس کی سائیڈ سے چینج کر لیا ہے اب اس سائیڈ سے اس کو کک کریں گے دیکھیں ماشااللہ سے دونوں سائیڈوں سے بہت اچھے سیں کک ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکال جو گے اس کو تھوڑا سا گرم کریں گے کیونکہ یہ فریز کی ہوئی تھی سائیڈ چینج کریں گے بس بہت اچھے سے گرم ہو گئی ہے اب ہم دوسری پیڈی کریں گے دوسری بھی اسی طرح ہم نے گرم کار لینی ہے بس نکال لیں گے کچھپ لگائیں گے آپ کے پاس پیزا سوس ہے پیزا سوس لگا لیں کچھپ لگا لیں دونوں مزے کی لگتی ہے سپریٹ کریں گے اس کے اوپر سپریٹ ہو گئی اب اس کے اوپر رکھیں گے ہم کباب جو ہم نے ریڈی کیا تھا اب اس کے اوپر لگائیں گے مزرلہ یہ الحمدلہ ڈیفرنٹ سٹائل کا پیزا بنے گا ہے الحمدلہ آپ کو بہت پسند آئے گا آپ ضرور اسی طرح آپ لوگوں نے بھی ٹرائے کرنا ہے ہم نے چیز اس کے اوپر سپریٹ کر دی ہے اب یہ جو دوسری ڈو ہے جو ہم نے ریڈی کی تھی اب اس کے اوپر رکھ دیں گے اس کے اوپر لگائیں گے کچپ سپریٹ کر دیں گے اس کو بھی سپریٹ ہو گئی اب اس کے اوپر لگائیں گے تھوڑی سی فلیک پیپر پھر اس کے اوپر لگائیں گے مزرلہ اب اس کے اوپر لگائیں گے سپریٹ کر دیں گے اس کے اوپر لگائیں گے اور سیڈز ہم نے پھر رکھ کر کر دیں گے اوون کو دکھائیں گے۔ اس کو دکھائیں گے اور اس میں رکھنے گے اور اس کو اوون میں ایک سو سی ڈگری پر اس کو ریڈی کریے یہ ہم نے پری ہیٹ کر لیا تھا اوون کو اب ہم نے اس کے اندر رکھ دیا ہے بیک کرنے کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے اوون میں اس کو بیک کرنے کے لیے رکھ دیا ہے ہم نے اس کو ڈی شاوٹ کر لیا اب اس کو کٹ کے دکھائیں گے ہم نے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ تھوڑی سی اس کی مزید کٹنگ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ ہم نے کٹ لیا اس کو یہ دیکھیں اس کی لکھ زبردست الحمدلہ بہت زبردست ریڈی ہوا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک بہت آسانی پہنسکے اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ لیکن